السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وآلیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے لائف انشورنس کروانے سے منع فرمایا ہے لیکن بعض نوکری کرنے والوں کو لائف انشورنس کروانے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ ہر اس کام سے منع فرمایا ہے جس میں سود کی ملونی ہو جائے ٹھیک ہے اور جو انشورنس ہے جو آج کل کی انشورنس کا نظام ہے اس میں عموماً سود ہوتا ہے لیکن یہ بعض جہوہ سرکاری مقارکنان جو ہیں سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے لیے لازمی شرط ہوتی ہے کہ وہ لائف انشورنس کروائیں ہیں اس صورت میں یہ معاملہ شورہ میں پیش ہوگا تخلافت سادسہ کے زمانے میں اور اس وقت پھر یہی فیصلہ ہوگا کہ جہاں حکومت مجبور کرتی ہے لائف انشورنس کی وہاں وہاں مجبوری ہے وہاں کروانی چاہیے وہ حکم ہے لیکن خود خواہش کر کے عمومی طور پر آپ لوگوں کو لائف انشورنس نہیں کروانی چاہیے ہاں اس کے بعد اس لائف انشورنس سے جو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے اگر وہ چاہیں تو آپ اشاعت اسلام کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور کسی اور نیک کام کے لیے خرچ کر سکتے ہیں یا مرنے کے بعد اگر انسان کو ملتی ہے تو پھر اس کے لواحقین دیکھتے ہیں کہ ان اس سے کیا استعمال کرنا لیکن اس کی اجازت صرف فتوے میں اس حد تک دی گئی ہے کہ جہاں مجبوری ہے اور حکومت کا حکم ہے وہاں اطاعت کے وجہ سے اس کروانی پڑتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملانا صاحب ٹھیک ہے بیٹھ جو پھر